ادھر سی دکھانے زوم کر کے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ مالک مکان دیکھتی رہی اور جہاں پر اس کے اس کے گریبان سے بکرا ہوا تھا انیس بی بی کو گریبان سے بکر کے اس کمرے کے جانب ہو سکتا ہے وہ شور مچاتی مولے داری کٹھی ہوتے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے آج انیس بی بی ہم لوگ میں موجود ہوتی کچھ اتنا براسین نہ ہوتا یعنی ظلم کو دیکھنا بھی ظلم ہے آپ لوگ روکتے سکتے ہیں نا اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں آپ اپنی زبان سے روک لو اس پہ بھی اگر تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تو یہ نشان ہے بلڈ کے یہ اگر آپ سارے دیکھیں اور باہر نکل کے یہ وہ خاتون اتنی اپنے طاقت رکھتی تھی کہ نمان نے بتایا ان کے بیٹے ہیں کہ جو پیٹی دیکھ رہے ہیں یہ پیٹی جیزے میری والدہ کا انتقال ہوا پیٹی دو تین فٹ آگے تھی یعنی کہ انہوں نے اس پیٹی کو پکڑے رکھا اور اس پیٹی کو پکڑ کے رکھ جان لگاتی رہی بچلی کوشش کرتی رہی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں اس خاتون کی جان لی گئی اس ماں کی جان لی گئی اب اس گھر میں دوبارہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نمان ہے اس کی آواز بننا ہے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا لوگوں تک پہنچانا ہو سکتا ہے کوئی حکومتی عددار کو ریاست کا شخص اس ویڈیو کو دیکھ لے اور نمان لوگوں کے گھر میں آکے داد رسی کرے اب سارا بکوا دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کہاں کہاں اس خاتون کو اٹھا کے وہ تین درندے لے کے جاتے رہے یہ وہ کمرہ ہے اس کمرے کا جو میٹرس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹرس نیچے سے اگر آپ کو دکھاؤں گا یہ سارا اس وقت ابھی بھی اس میٹرس پہ بلڈ لگا ہوا ہے اور نیچے اس کے نشانات ہیں اور یہ وہ کمرہ ہے اور ابھی بھی اس جو آپ لکڑی کے علماری دیکھ رہے ہیں اس میں جو کچھ نشانات ہیں جن کو دوٹس لگے ہوئے ہیں یا اس پہ کچھ چیز اتری ہوئی ہے یا چھیلا ہوا ہے یہ سب کچھ وہی ہے کہ بلڈ کے نشانت تھے اس کے بعد ریگمال سے اس چیز کو صاف کرنے کی یعنی کہ ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کی گئی اب آگے چل کر آپ کو میں وہ سہن دکھاؤں گا اس نیچے والے پوزشن میں سب سے نیچے یہ گراند فور میں ریتنین کا مکان ریڈ پہ ہے وہ ٹوٹل کوئی تین کمرے ہیں آمنے سامنے اور ایک یہ کمرہ ہے اور ساتھ واش رو میں اور کیچن بھی ہے اب آگے چل کر یہ دیکھ اب یہ جو لکڑی کا یہ کہ اس جو سرینڈ ہے اس پہ بھی یہ اگر تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تو یہ نشان ہے بلڈ کے یہ اگر آپ سارے دیکھیں اور باہر نکلتے یہ وہ خاتون اتنی اپنے طاقت رکھتی تھی کہ نمان نے بتایا ان کے بیٹے ہیں کہ جو پیٹی دیکھ رہے ہیں یہ پیٹی جیزیں میری والدہ کا انتقال ہوا پیٹی دو تین فٹ آگے تھی یعنی کہ انہوں نے اس پیٹی کو پکڑے رکھا اور اس پیٹی کو پکڑ کے رکھ جان لگاتی رہی بچی کوشش کرتی رہی اب جو مالک مکان تھی ہیں اوپر والے پوزشن والے تھے انہوں نے کس سے نہ دیکھا آگے چل کر اوپر دکھاتا ہوں ایک تو یہ واش روم ہے جس کا بہانہ لگایا گیا کہ یہ واش روم ہے جس واش روم میں انتقال ہوا تلہا صاحب آئیے گا جنبی علی اس واش روم کے حوالے سے انہوں نے رکھا کہ اس واش روم میں انتقال ہوا تھا جو اس کی انیلا کے زبانے تھا عثمان کے زبانے اور حمزہ جن کا بھائی تھا ان کے زبانے یہ تھا کہ وہ اس واش روم میں گر گئی تھی اور ان کی ڈیٹھ ہو گئی تھی لیکن پہلے میں آپ کو اس کمرے کی طرف لے کے جاتا تو باقی پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ادھر سے دکھانے زوم کر کے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ مالک مکان دیکھتی رہی اور جہاں پر اس کے گھرے بان سے پکڑا ہوا تھا انیس بی بی کو گھرے بان سے پکڑا کہ عثمان کھینٹ تارا اس کمرے کے جانب ہو سکتا ہے وہ شور مچاتی مولے داری کٹھی ہوتے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے آج انیس بی بی ہم لوگ میں موجود ہوتی کچھ اتنا بھرا سین نہ ہوتا یعنی ظلم کو دیکھنا بھی ظلم ہے آپ لوگ روکتے سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں آپ اپنی زبان سے روک لو تو آپ کو میں اس کمرے میں جا کے بتاتا ہوں کہ اس کمرے میں ہوا کیا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس کمرے میں اس خاتون کو لیا جاتا ہے اپنی والی زیادہ کو ہی لاتا ہے یعنی تینوں ماں ہی کہتے تھے یہ تینوں اپنی ماں کو اس کمرے میں لاتے ہیں اور اپنی ماں کو کمرے میں لانے کے بعد یہ جو دروازہ ہے انیلا باہر سیاہ سے بگڑ لیتی ہے کیونکہ یہ دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے باہر آواز نہ جائے اس کو دروازے کو بند کیا جاتا ہے اندر سے انیلا دروازے کے پاس کھری ہوتی ہے کیونکہ وہ بائیڈ بائیڈ انیس بی بی جو ہے بائیڈ بھاگنے کی کوشش کرتی تھی ان کے سر میں وہ چٹو وٹے ہوتے ہیں وہ مارے گئے جب ان کے سر میں مارتے تھے ان کے سر کے جب مارتے تھے وہ جو جب آپ کو بتا ہے زخم ہونا وہ چھینٹے جو ہیں جو فوارے ہیں وہ سیدھے چھت کو جا کے ٹکراتے تھے ابھی بھی ڈورٹس لگے ہوں گئے یہ تو میں نے اب دیکھ رہا ہوں یار وہ ساری چھت بری ریا خون سے یہ دیکھو یہ بھی نشانات ہیں اچھا یہ نشانات دیکھیں اس کے بعد یہ کرتے کیا رہے ہیں یہ ریگ مال سے صاف کرتے رہے ہیں بلاڈین کے پاس اتنا ٹائم تھا انہوں نے پنکھا چلا دیا اس کو مارنے کے بعد اسے کرنٹ لگایا چیک کرنے کے لیے اسمان گھر سے سپیچل تار لے گیا ہوا تھا کہ کسی طرح اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہم لوگ نہیں بچیں گے ہم لوگ کسی طرح پورا انہوں نے ڈراما رچایا ہوا تھا اس کو یہاں پہ کرنٹ لگایا کرنٹ لگانے کے بعد جب تسلی ہو گئی مار گئی ہیں تو انہوں نے باہر سے انیلا کو آواز دی انیلا اندر رہی اور انیلا نے جوتی پگڑ کے اس کی والدہ کے مو پر ماری اور یہ بقول کے شکرہ جان چھوڑ گئی یہ ساری کے ساری وہ الفاظات ہیں جو بقول حمزہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں حمزہ مانا ہے ہمارے سامنے انکوائری میں اب ہوتا کیا ہے یہ وہ سوچ ہے اس کے اندر تار لگائی گی تھی اس کے بعد جب ان کے بلڈ کے کترے گلتے تھے اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر بھی کترے ہیں اور یہ یہ الماریوں پر ریگ مال مارتے رہے ہیں یہ الماریوں پر ریگ مال مارتے رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سارے ثبوت مٹا دیا جائیں اور یہ جب میں گھر میں اس میں داخل ہوا ہوں یقین میں اس کو چوم رہے تھے نمان اس کی بہنیں کہ ان کی والدہ کا یہ آخری لباس ہے جس کو انہوں نے پکرا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اس لباس میں ان کے جان لے گئی ہے اور یہ وہ دو بٹے ہیں وہ کہتی ہم وہ اس کمرے میں نہیں آرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان دو کمرے میں موجود ہے وہ اس کمرے میں اس لیے نہیں آرے کہتے ہیں جب ہم لوگ آتے ہیں ہمیں اپنی والدہ کی چیشیں سنائی دیتی ہیں کہ بچا لو مجھے بچاؤ اور کاش ہم لوگ گھر میں ہوتے تو ہماری والدہ آج ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہے طلاح صاحب ہیں ان کی سبانی میں اپنے جانا سارا حوال جو وقوع جو واردات کا جو ایک جگہ ہے گزارش یہ ہے کہ خدارہ میری آرمی چیف صاحب سے اپیل ہے میری چیف جسری صاحب سے اپیل ہے حکومت پلیاب سے اپیل ہے اور پاکستان کی حکومت سے اپیل ہے پائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ ان جو متاثرہ جو ایک خاندان ہے ان کے گھر آئیں ان کی داد رسی کریں جو مخالف پارٹی ہے ان کو اس چیز کا گمھنڈ ہے کہ ہم پیسہ ہے ہم چاہے تین سو دو کا مہنگے سے مہنگا وکیل بھی کر کے جو اپنے جو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے جان لی اس خاتون کے میں کلوا سکتے ہیں ریاست اگر اس کیس کی مدعی بنے تو یقین جانئے کہ یہ لوگ تینوں عبرت کا نشان بن سکتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا خوفناک اور واحد ایسا کیس ہے کہ جس کو بھی بتاتے ہیں اس کی روح کپ کپا جاتی ہے اور وہ سکتے میں آ جاتا ہے کہ کیا واقعی ہمیں ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کسی قریبی تو کیا اپنے سگے بھائی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے اپنے مزبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ